آپ نے لینڈان ایڈیشن ریکٹ سنا ہوگا لی چونگ بھی ریکٹ ایڈیشن سنا ہوگا لیکن آج جس ریکٹ کے بارے میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کا ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ ریویو دیکھنے کے بعد آپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا ہلو ایڈیو ویڈیو امید ہے آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے میرے چہرے پہ جو مسکراہت ہے اسے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج جس پروڈک کو میں ریویو کرنے جا رہا ہوں میرے لیے وہ بہت خاص ہے اور یقیناً آپ سب پاکستانیوں کے لیے بھی وہ بہت خاص ہوگا جیسا میں نے انٹرو میں بتایا کہ آپ نے اگر آپ بینڈ میٹن کھیلتے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا کہ لینڈان ایڈیشن ریکٹ یونکس نے بنائے لی جنگوی ایڈیشن ریکٹ یونکس نے بنائے وکٹر اس طرح بناتا ہے اسی طرح لیننگ جو ہے وہ ریکٹس بناتا ہے ٹاپ پلیئرز کے نام پر ان کے ایڈیشنز بناتا ہے لیکن آج جو ریکٹ میں ریویو کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان کی مایا ناز پلیئر اولمپین کرن نیشنل چیمپین مہور شہزاد کے نام پر بنایا ہے اور وہ بنایا ہے ہمارے اپنے برینڈ کمپونے جس کو آپ سب لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اگر آپ اس ریکٹ کی اپیرنس دیکھیں تو سب سے پہلے اس کا کور جو ہے اس میں ہر جگہ آپ کو پاکستانیت نظر آئے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کا کریسنڈ اور سٹار بنا ہوا ہے گرین اور وائٹ کلر کے کمبینیشن میں ہے یہاں پہ کمپو کی برینڈنگ ہے اور یہاں پہ ورڈ باٹے لکھا ہوا ہے جس میں ہم اردو میں کہتے ہیں چائنا پاکستان زندہ باد تو اسی طرح ہی اسی ورڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے یعنی چائنا پاکستان بھائی بھائی زندہ باد اور یہاں پہ پھول بنا گیا پاکستانی کلچر کو دکھایا گیا ہے اب اس ریکٹ کو میں کھولتا ہوں کور سے نکالتا ہوں اور اندر دکھاتا ہوں اس ریکٹ میں کتنے زبردست پیچر ہے اور کس طرح یہ آپ اس کو پروفیشنلی یوز کر سکتے ہیں اگر اس کے کور کی بات کی جائے تو کور بھی بہت پریمیم میں ہے اس کے اندر ایکسٹرا پیڈنگ کی گئی ہے باہر لیڈر فینشنگ ہے اندر پیڈنگ ہے اور اندر بھی اگر آپ دیکھ سکے کیمبرامین اگر آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ کمبو کی برینڈنگ ہوئی ہوئی ہے اندر یہ ہمارے پاس ریکٹ ہے اور ریکٹ کے ساتھ اس کا وارنٹی کارڈ ہے ریکٹ کا کلر تھیم بھی بلکل پاکستان کے لحاظ سے بنایا گیا ہے پاکستانی فلاگ کے لحاظ سے بنایا گیا ہے آپ کو گرین اور وائٹ کمبینیشن میں پورا ریکٹ جو ہے وہ نظر آئے گا اب اس کی بات کرتے ہیں ٹیکنیکل سپیسیفکیشن کی تو یہ ریکٹ جو ہے وہ ٹائٹینیم وائر شافٹ سے بنایا ہے اس کی جو شافٹ ہے وہ ٹائٹینیم وائر شافٹ ہے اور 6.8 ایم ایم ہے جو کہ بہت زیادہ افینسیف ریکٹس میں یوز ہوتی ہے بہت پتلی شافٹ ہے اور ٹائٹینیم مٹیریل جو کہ ہے وہ یوز کیا گیا ہے اگر ہم اس کے فریم کی بات کریں تو اس کا فریم جو ہے وہ کیولار مٹیریل یوز کیا گیا ہے اگر آپ اس کو کلوزر میں دیکھ سکیں تو یہاں پہ آپ کو کیولار مٹیریل نظر آ رہا ہوگا اور یہ پورا فریم جو ہے کیولار مٹیریل میں بنایا گیا ہے اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ اس کی جو ویٹ رینج ہے وہ ہر طرح کے پلئر کو سوٹ کرتی ہے یہ بیسیکلی 5 یو ہے 77 پلس مینس 2 گرام ہے یعنی 77 گرام اس کا ریٹ ہے جو کہ ہر کٹیگری کے پلئر کو سوٹ کرتا ہے شافٹ اس کی بہت زیادہ پتلی ہے جو اس کو افینسیف بناتا ہے اور اس کا ہیڈ جو ہے وہ ہیوی ہے 305 ایم ایم اس کا بیلنس پوائنٹ ہے جو کہ اس کے ہیڈ کو ایکسٹریملی ہیڈ ہیوی بناتا ہے تو ہر لحاظ سے یہ پرفیکٹ ریکٹ ہے اگر اس ریکٹ کے موڈل کی بات کی جائے تو اس کا موڈل نیم ہے بریو جو کہ مہور کے نام کی لحاظ سے رکھا گیا ہے پاکستان کی بریو بیٹی ہیں جو نے پاکستان کو اولمپک میں رپیزنٹ کیا پورے پاکستان کا نام روشن کیا ہمارے لئے فخر کا باعث بنی اور پاکستان کی کرنٹ چیمپئن ہے بہت عرصے سے پاکستان کی وہ چیمپئن ہے اور انشاءاللہ آنے والے اولمپک میں بھی وہ پاکستان کو رپیزنٹ کریں گی تو بریو اس کا موڈل ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس ریکٹ کو دیکھ کر آپ کے جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہر طرف پاکستانیت ہے اور ایک انٹرنیشنل برینڈ جیپنیز برینڈ جو ہے پاکستان کی کسی پلئر کو اس طرح عزت بخش رہا ہو تو یقین ہے ہمارے لئے یہ فخر کا باعث ہے آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو کریسنٹ بنا ہوا ہے جو پاکستانی فلیک کے اندر ہے اور اس کے ٹاپ پہ آپ کو سٹار نظر آ جائے گا جو ہمارے فلیک کا حصہ ہے کلر گرین اور وائٹ یوز کیا گیا ہے جو کہ ہمارے فلیک کا حصہ ہے اگر اس کی دوسری ٹیکنیکل سپیسیفکیشن کی بات کی جائے تو 30 LBS کمپنی ریکمنٹ کرتی ہے لیکن مجھے یقین ہے اس پہ آپ 35 LBS بھی کریں گے تو اس ریکرڈ کو کچھ نہیں ہونے والا اور ہیڈ ہیوی ہے ٹائٹینیم شافٹ ہے کیولار مٹیریل سے اس کا فریم بنایا گیا ہے اب اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں یہ ہمارے پاس فلحال ایک پیس آیا ہے ہم نے اس کو فیزیکل دیکھنا تھا اس کی ریویو ویڈیو بنانی تھی آپ لوگوں کے رسپونس پہ انشاءاللہ اس کا سٹاک جلدی آنے والا ہے تو آپ اس کو بائی بھی کر سکیں گے اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو اس کی پرائز 28,000 ہم نے رکھی ہے کمپنی نے اس کی پرائز 37,000 رکھی ہے لیکن ہم یہ 28,000 میں آفر کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اور آپ 28,000 خرچ کرنے کے بعد آپ جب اس کو یوز کریں گے تو آپ کو ریالائز ہوگا یونیکس لیننگ وکٹر کا کوئی بھی ریکٹ جو 50, 60,000 کا ہے اس کا یہ مقابلہ بھرپور طریقے سے کرے گا اور پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اس پہ آپ کو مہور کے سگنیچر بھی ملیں گے یہاں پہ مہور کے سگنیچر ہوئے ہیں اور ایک اور آپ کو انفرمیشن میں بتاتا جاؤں کمپو کے کوئی بھی ایسے ریکٹس جہاں پہ آپ کو یہ بلیک لوگو نظر آئے اور اس پہ جپان آپ کو لکھا ہوا نظر آئے تو یہ جیپنیز ورجن ہوتے ہیں میڈین جپان ہوتے ہیں ریکٹس اور جتنی بھی کمپو کی پریمیم رینج ہے وہ سب میڈین جپان ہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی میں یوجلی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ آپ ویڈیو کو شیئر کریں لیکن اس ویڈیو کو شیئر کرنا ضرور بنتا ہے ہم اپنے پلیئرز کو پرموٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا تو میں امید کرتا ہوں آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اپنی فیس بک انسٹاگرام پروفائل پہ بھی اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے اور آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو یہ ریکٹ کیسا لگا انشاءاللہ آنے والی بہت ساری ویڈیوز میں ہم بہت زبردست پروڈکٹس ریویو کے لیے لے کے آ رہے ہیں تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ